ایلو فرینڈز ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل اپ ڈیٹ گیا اور لائف دوستو اگر آپ آٹھ بھی پاسے اور ایک جوب کرنا چاہتے ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو آپ کے لیے ہی ہے جی ہاں دوستو آپ نے بالکل صحیح سنا دراصل دوستو آپ کی جانکاری کے لیے بتا دے انڈین ریلوے میں کئی پدوں پر نوکری نکلی ہے جو کی دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ان سبی پدوں کے بارے میں بتائیں گے تو دوستو ویڈیو میں بنے رہے ویڈیو کو اسکپ نہ کریں بس دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں کیونکہ دوستو آپ کا لائک اینڈ شیئر کرنا ہی ہمارے محنت کفل ہوتا ہے تو دوستو ویڈیو کو بینہ دیر کیے وہ آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو آپ کو بتا دے آٹھ وی پاس کے لیے انڈین ریلویز میں نکلی ہے نوکری اکتیس مارس تک آپ ان پدوں کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں دوستو آپ کی جانکاری کے لیے بتا دے بھارتی ریلوی کے ڈیزل لوکو موڈنائزیشن ورکس نے اپرینٹیس کی پدوں پر نوکری نکالی ہے جی ہاں دوستو آپ نے بلکل صحیح سنا کینڈیڈٹس جو ان پدوں کے لیے آویدن کرنا چاہتے ہیں وہ انڈین ریلوی مارٹ 2021 تک ہی ہے جی ہاں دوستو آپ نے بلکل صحیح سنا تو دوستو آئیے آپ جانتے ہیں آپ ان پدوں کے لیے کیسے اپلائے کر سکتے ہیں دراصل دوستو آپ کو بتا دیں ہم آپ کو ایک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لنک دے دیں گے جہاں پر دوستو آپ کو کلک کر کے آپ ڈیڈیک انڈین ریلوی کی ویب سائٹ پر آ جائیں گے اور دوستو آئیے آپ جان لیتے ہیں کہ ان پدوں کی شروعاتی تاریخ اور آخری تاریخ کیا ہے دوستو آپ کو بتا دیں اولین آویدن کرنے کی شروعاتی تاریخ بارہ مارٹ 2021 شروع ہو چکی ہے وہیں دوستو آویدن کرنے کی انتم تاریخ 31 مارٹ 2021 ہے تو دوستو آپ کو بتا دیں کن پدوں پر کتنی کتنی ویکنسی نکلی ہے دوستو آپ کو بتا دیں الیکٹریشن کے لیے ستر پد میکینک کے لیے چالیس پد مشینسٹ کے لیے 32 پد mito fitر کے لیے 23 پد وہی دوستو ویلڈر کے لیے 17 پد تو دوستو کل ملا کر 182 پدوں کے لیے آپ اپلائے کر سکتے ہیں تو دوستو کل ملا کر آپ کے لیے 182 پد خالی ہے وہی دوستو آپ ایسے میں سوچ رہے ہوں گے کہ اس میں کیا qualification چاہیے ہوگی تو دوستو آپ کی جانکاری کے لیے بتا دے الیکٹریشن, میکینک, ماشینسٹ اور فیٹر امیدواروں کو منیوم 50% انکو کے ساتھ ککشت دسوی کی پریشہ پاس ہونی چاہیے ساتھی دوستو سمبندیف ٹریڈ میں آئی ٹی آئی بھی ہونے چاہیے وہی دوستو ویلڈر امیدواروں کو 8 وی پاس ہونے کے ساتھ ویلڈر ٹریڈ میں آئی ٹی آئی کیا ہوا ہونے چاہیے وہی دوستو ایسے میں آپ سوچ رہا ہوں گے کہ اس پد کے لیے ایک عمر کیا ہونی چاہیے تو دوستو آپ کی جانکاری کے لیے بتا دے آئیو سیما 15 ورش سے 24 ورش کے بیچ ہونی چاہیے وہی دوستو آئیے آپ جان لیتے ہیں ان پدوں کے لیے آپ کو کتنی سیلری ملے گی تو دوستو آپ کو بتا دے جن امیدواروں کو شاٹ لیسٹ کیا جائے گا انہیں پرکششن عوضی کے لیے پستیت ہونا ہوگا یعنی کہ دوستو آپ کو ایک کانٹریٹ بیس پر کام ملے گا وہی دوستو آپ کو بتا دے امیدواروں کو ایک سال کے لیے سات ہزار روپے سٹیپنٹ کے طور پر پیمنٹ کیا جائے گا ساتھی دوستو دو سال کے لیے پرکششن عوضی کے دوران امیدواروں کو ستتر سو روپے پرتیمہ اور تین سال کے لیے امیدواروں کو آٹھ ہزار پچاس روپے پرتیمہ کا پیمنٹ کیا جائے گا تو دوستو ایسے میں آپ کے اوپر ہے کہ آپ ایک سال کا کانٹریٹ یا پھر تین سال کا کانٹریٹ کرنا چاہتے ہیں جس حساب سے آپ کانٹریٹ کریں گے اس حساب سے آپ کو ہر مہینے سیلری ملے گی تو دوستو اگر آپ آٹھ وی پانس ہیں اور جوب کرنا چاہتے ہیں تو دوستو آپ کے لیے یہ ایک اچھا موقع ہے دوستو ایسے میں ہماری سال یہی ہوگی کہ آپ جلد سے جلد ان پدوں کیلئے اپلائے کر دیں تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی میت کرتے ہیں کہ آپ کو ایک خاص جانکاری اچھی لگی ہوگی دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک این شیئر ضرور کریں کیونکہ دوستو آپ کا لائک این شیئر کرنا ہی ہمارے محنت کفل ہوتا ہے اور دوستو روزانہ ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے اور اپنے لائف کو اپ ڈیٹ رکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں جس سے دوستو ہماری لیٹس ویڈیو آپ کو مل سکے دینکس پور ووچنگ